اسلام علیکم سر ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اگر کوئی اگنور کرے تو کیا کرنا چاہیے ایک لڑکے نے پوچھا ہے کہ سر سابر چودری میں نے آپ کی ریلیشنشپ ایڈبائز کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی ویڈیوز بہت ہی زبردست ہوتی ہیں آپ کی ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد زندگی میں پہلی بار مجھے پتا چلا ہے کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے آپ ریلیشنشپ سائیکولوجسٹ ہیں اس لیے مجھے بھی آپ سے ایک ریلیشنشپ ایڈبائز چاہیے بہت شکریہ لوگوں کا کہ وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں پھر وہ ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ریلیشنشپ ایڈبائز کہاں سے لے لیے ایک لڑکی مجھ سے باتیں کرتی تھی مگر اب اس نے میرے ساتھ باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں بلکہ باتیں کرنا ہی نہیں مجھ سے بھی مجھے بھی چھوڑ دیا ہے مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رابطہ بحال ہو جائے مجھے کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ واپس آ جائے اور مجھ سے بات کر لیں اس میں حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں انہیں کسی نے چھوڑ دیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ بحال ہو جائے پھر کس کوئی ان کی قدر نہیں کر رہا ہوتا بے قدری کر رہا ہوتا ہے تو مختلف شداریں تھرپیز ہیں جسے ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ان کی سری جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ فردر وہ بات کیا بنی کس پہ چھوڑا ہے کہاں پہ مسئلہ ہے کیا چیزیں ہیں کیونکہ کسی کو واپس لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی سے رابطہ بحال کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے باقی چیزوں کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے میں آپ کو تھوڑا ہمارے بریک اپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارا بریک اپ کس بات پر ہوا تھا وہ مجھے اکثر اگنور کرتی تھی ایک دن مجھے اس پر غصہ آیا تو میں نے اسے فون پر خوب دل بھر کر گندی گندی گالیاں دی صرف فون پر ہی نہیں بلکہ میں نے فون کے بعد اسے میسجز میں بھی گندی گندی گالیاں لکھ کر بھیجی میں نے اسے تنگ آ کر گالیاں دی تھی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے بیڈ بیہیئر کے ریزننگ دیتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا اس نے مجھے اگنور کیا میری بات نہیں سنی پھر میں نے اسے گالیاں دے دی دیکھیں یہ پہلے تو یہاں رہے تعلق ایک ظاہر ہے جو ریلیشنشپ رولز ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو پرسنیلٹی کے اور اپنے آپ کو سمجھنے کے دوسرے کو سمجھنے کے یہ سارے رولز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح ہی ہوگا کہ ایسی لڑکی جسے لڑکے چھوڑ دیتے تھے وہ آپ کو چھوڑ دے گی یعنی اگر آپ کو یہ سمجھنی آ رہی ہے کہ گالیاں نکالنے سے تعلق جائے گا کہاں اس کی ڈائریکشن کیا بنے گی کہ اگر کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو دیکھیں آپ ایموشنل سٹیٹ کو کنٹرول کریں کہ جو آپ کی ایک ایک ایموشنل سٹیٹ ہے ایک ایموشنل ریاکشن بنتا ہے اس ایموشنل ریاکشن کو آپ نے کنٹرول کرنے جو جذباتی لوگ ہیں تب ہی تو ان کا تعلق تباہ ہو جاتا ہے کہ انہیں ایموشنل ہینڈل کرنا نہیں آتا ریلیشنشپ کو کیونکہ جب جو جذباتی لوگ ہیں جو ایموشنل ہیں ان کو اپنا آپ ہینڈل کرنا نہیں آتا جب اپنا آپ ہینڈل کرنے نہیں آتا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں آتا وہ ریلیشنشپ میں تباہی کا باعث بن جاتے ہیں یعنی کہ ذرا سے ان کو ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کہا گالیوں پر اتر آئے مار پیٹ ہوئی ہے کوئی برا بلاکا اس سے کیا ہوگا تعلق اور برا ہو جائے گا اب بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میری تعلقات بڑے ہی لمبے چلتے ہیں وہ کئی پیس سالوں پچی پچیس سال سے تعلقات ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو رسپانڈ نہیں کر رہا ہے تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اگر ایک بندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے مسائل کا شکار ہو یعنی آپ کو دوسرے کی جگہ پر بھی سوچنا چاہیے جب آپ بہت زیادہ خود ورز ہوتے ہیں صرف اپنا سوچ رہی ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے لیکن جا رہا ہے جب آپ کا تعلق پچیس سال چلتا ہے تیس سال چلتا ہے لمبے لمبے تعلقات چل رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سفار تعلق میں کہیں اپنڈ ڈاؤن آتا ہے تو آپ اس کو برداش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کو ریشنلی دیکھتے ہیں ایموشنلی نہیں اگر آپ ایموشنلی کریں گے تو تعلقات تباہ ہو جائیں گے آپ کے تعلقات لمبے نہیں چلیں گے آپ کے تعلقات یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو سرکل ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے کہ آپ کے تعلقات آگے چلتے ہی نہیں گالیاں دینے کے بعد میں اس کا انتظار کرنے لگا وہ مجھے کال کر کے سوری بولے گی اور بات کرے گی مگر ایسا نہیں ہوا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہاں ظاہر ہے دیکھیں میری باس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوی گالیاں سن کر بیٹھی رہے مار کھا کر آپ کے گھر میں بیٹھی رہے یعنی اگر آپ نے رات کو بیوی کو مارا ہے صبح کو وہ وہیں سوری ہوگی اپنے رات کو گالیاں کالیاں وہ صبح ہوگی لیکن چونکہ محبت میں یا ایک ریلیشنشپ میں چوائس ہوتی ہے اگر آپ نے رات کو گالیاں کالیاں صبح کو لڑکی ہے یا لڑکاں ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکاں نہیں ہے تو لڑکی نہیں ہے دونوں میں ہو سکتا ہے صبح وہ وہاں میں موجود جہاں آپ نے ان کو گالیاں نکالی تھی ہو سکتا ہے ان کا کانشیس جو ہے وہ اگدم سے عویر لیوہ ہو گئے ہوں اور ان کا شعور بیدار ہو گیا اور وہاں پہ وہ نہ رہے تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اب آپ کر کیا رہے ہیں کسی اقصاد میں یہ نہیں کہتا کہ شادی میں ایسا نہیں شادی کے اندر بھی اب میں نے نوٹ کیا کہ لوگ مچورٹی کے ساتھ چال رہے ہیں اس کی وجہ شادیاں بڑھنے کی وجہ کیا ہے اس لیے بڑھا ہے نا کہ لوگوں کو ریلیشنشپ چلانا نہیں آتا پہلے کیا ہوتا تھا لوگ ابیوز برداشت کرتے تھے یعنی خواتین خاص کر ابیوز برداشت کرتی تھی اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے ہاں جو ڈیوورس ریٹ بہت کم ہے بہت کم ہے نہیں ہمارے ہاں ابیوز برداشت کرنے کا ریٹ بہت زیادہ ہے بطور مائرے تعلقات میں لوگوں کو یہ بات سن جاتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ جو آپ نشہ دیتے ہیں جھوٹا یہ دینا بند کر دیں یہ جو جھوٹی اپنی تاریخ ہے ہمارے ہاں ڈیوورس ریٹ بہت کم ہے کیونکہ ہمارے ہاں ابیوز ریٹ کو برداشت کرنے کی ٹولرس زیادہ ہے عورتوں کے پاس چوائس نہیں ہے جب چوائس نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ مارے بھی کھائیں گی وہ برا پلا بھی سائیں گی لیکن جب چوائس ملے گی آپ ذرا سی چوائس دے کے تو دیکھیں آپ ان کو چوائس دیں دیکھیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں یا نہیں رہتی ہیں اگر ان کے پاس ظاہر ہے چوائس ہوگی وہ کہاں رہیں گی آپ کے پاس میں آپ کو اپنے بارے میں بھی بتا دوں کیسے سمجھاؤں کہ میں نے اسے کیوں گالیاں دی میں اس سے سچا بیار کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ محبت میں گالیاں تو نہیں نکالی جاتی کسی کو برا بلا تو نہیں کہا جاتا لیکن مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا اچھا دیکھیں اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سخت لہجک آؤں جو دیکھیں سخت لہجک اگر آپ ہیں آپ رود ہیں تو یہ آپ اپنا نقصان کریں اگر آپ میں اٹیچود ہے تو آپ اپنا نقصان کریں تو یہ سارے اپنی نقصان ہیں یعنی اس کا کسی سے نہیں ہے یعنی آپ کو سیلف اویرنس ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے یعنی آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ نے اپنے اندر کی برائی کو پکڑ لیا بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے اندر کی برائی پتا نہیں چلتی تو شکر خدا کا شکر اللہ کا کہ آپ کو اپنی برائی پتا ہے کہ میں سخت مزاج ہوں لیکن آپ اس کو کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کی وجہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے مزاج کے مطابق ڈھل جائے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انوکہ لڑنا کھیلن کو مانگے چاند کہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں آپ پوری دنیا مجھے ایسیپٹ کریں میرے اسی بیویر کے ساتھ رہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ سخت مزاج ہیں تو اپنے مزاج پر کام کریں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں تو آپ کے بعد شکل بھی نہیں ہے کچھ شکل بھی نہیں کچھ اخلاق بھی نہیں ہے تو دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں شکل جو اٹریکشن لے کے آتی ہیں لیکن جب ان سے تعلق بنائیں وہ آگے سے روڈ ہوں ایٹیچیوڈ دکھائیں بد اخلاقی کریں پھر بھی تھوڑا بہت لوگ برداشت کے فیلم کے تعلق چلالے تھے آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ کو تو اپنے اندر پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اگر باہر کچھ نہیں ہے تو اندر کا میک اپ کریں اپنے اندر ایک برداشت لے کے آئیں اچھا سنوک کریں لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر تاکہ آپ کے تعلقات بہتر ہو نہ باہر سے آپ کی خوبصورتی نہ اندر سے خوبصورتی اب اندر اور باہر سے اگر انسان دونوں طرف سے کچھ نہ ہو تو کوئی کیوں تعلق بنائے گا آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑا نہ جائے لیکن آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کو مجبور ہو کر چھوڑنا پڑ جاتا ہے کوئی کسی کو خوشی سے تو نہیں چھوڑتا دیکھیں وجہ ہی ہوتی ہے تو آپ اس وجہ کو جانے کی کوشش کریں کہ کوئی آپ کو کیوں چھوڑ دیتا ہے میری والدہ فوت ہو چکی ہے ہم جار بھائی ہیں بہن کوئی نہیں ہے اچھا اس کا یہ بھی ہے رابعہ اس کا یہ بھی ایک بات ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جن کی بہنیں نہیں ہوتی زیارہ فیمل نہیں ہوتی ان کو فیمل سائکولوجی کا پتہ نہیں حالانکہ ظاہرہ پارٹنر جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ظاہرہ بہن جیسی تو نہیں ہوگی ظاہر ہے آپ کی لیور یا بیوی لیکن سم ہاؤ آپ کو تھوڑا بہت جو آپ کی ایجسمنٹ ہو جاتی ہے فیمل کو سمجھنے کی کہ آپ کے اخلاق میں تھوڑا آ جاتا ہے یعنی کہ گھر میں عورت کا ہونا یعنی بہن کی صورت میں برکت کا باعث بنتا ہے بھائیوں کے لیے وہ ایسے گھر جن میں صرف بھائی بھائی ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے معاشروں میں لوگ ایسے گھروں کو پسند کرتے ہیں کہ وہاں نند نہیں ہیں لیکن وہاں کے جو لڑکی ہیں ان کے مزاج تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں گے جب تک وہ سیکھیں نہ اگر سیکھ لیں تو اور بات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر انہیں سیکھا وہاں اور ہوں گے لیکن مجورٹی میں میں نے ظاہر ہے ایسے سائیکالوجس اوبزر کیا ہے کہ جو لڑکے 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 ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ فیمل سے کیسے ڈیل کرنا ہے تو وہ ان کو لڑکے آپس میں ظاہر ہے جب بڑے عورتیں بھائی اسی طرح سے انہیں لگتا ہے کہ لڑکیوں کو بھی ڈیل کریں گے تو وہ اسی طرح ہمارے اللہ کہ فیمل سائیکالوجی سمجھنا بڑا ضروری ہے اگر آپ میل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ محبت میں شادی میں کامیاب ہوں تو فیمل سائیکالوجی کو سمجھیں اگر آپ فیمل ہیں تو آپ کو میل سائیکالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے لڑکیاں بہنے بہنے ہی ہوں گے ان کو میل سائیکالوجی کا نہیں پتا ہوتا زیادہ تو یہ بھی بڑے ضروری ہے کہ ان کو اپنے اندر یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے گیپ ہیں ہم اس گیپ کو کیسے فیل کرنا ہے دو بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ہم دو بھائی شادی کرنے والے رہتے ہیں ہم دونوں کمارے ہیں تو وہ ظاہر اخلاق اس طرح کا ہے بعد اخلاقی اس طرح کی سخت مزاج ہے تو کمارے ہی نہ رہ جائیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کمارے ہی نہ رہ جائیں کیونکہ شادی کے لیے یہ ویسے بھی یہ لڑکا لاب میریج میٹیریل نہیں ہے لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ لاب میریج میٹیریل نہیں ہیں اپنے آپ کو بنایا جا سکتا ہے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ماہرین آپ کو یہ رکھائٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ میں نہیں ہے اس میں پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن اب تک آپ میں نہیں ہے کچھ دن پہلے بھی ایک آدمی نے مسترابطہ کیا کہتا ہے جی میں محبت کی ہے شادی کرنا چاہ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے کہا پہلے تو آپ لاب میریج میٹیریل ہی نہیں ہے جب آپ لاب میریج میٹیریل ہی نہیں ہے تو آپ کی محبت کی شادی کیا چلنی ہے وہ چلنی ہونی بھی نہیں ہے ہو جائے گی تو چلنی نہیں مجھے کوئی طریقہ کار بتائیں جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی ہو ہو یا یہ لڑکی ہو مجھے چھوڑ کرنا آ جائے مجھے اگنور نہ کرے میں اس لڑکی سے سچا پیار کرتا ہوں میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتα ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کر لو سر میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا بس شادی کرنا چاہتا ہوں صرف شادی اور کچھ نہیں ظاہر یہ جو اس کا بار بار کہنا ہے کہ کچھ نہیں کرنا چاہتا یہ تو ماہرین کو بتعوی کہ میں نے اس کا کچھ نہیں کرنا اور واپس لیں ٹھیک ہے تم نے کچھ نہیں کرنا تو ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو شادی کرنا چاہتے ہو کوئی احسان تو نہیں کرنا چاہتے تمہارے پلے کیا ہے پہلے تو یہ بھی تو دیکھو نا اپنا سیرف انیلیسز بھی کرو نا کہ تمہاری ورث کیا ہے تمہاری ورث کیا ہے یہ تو یہ چیک کرنا بھی بڑا ضروری ہے پھر بندہ کہتا ہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی اسلامی ورڈ یوز کرنا چاہتے ہیں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے نکاح کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی زبان میں مٹھاس لے کریں اسلام تو اخلاق پر زور دیتا ہے بعد اخلاقی کو تو پسند ہی نہیں کرتا ہے تو آپ پہلے یہ کریں کہ اپنی اوپر تھوڑا سا کام کریں آپ پر بہت زیادہ کام کرنے کی خود پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایک تو آپ کو اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے پھر دوسرا آپ کو ریلیشنشپ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے پھر آپ کو فیمل سائکالوجی کا مسئلہ ہے کہ آپ کو فیمل سائکالوجی نہیں پتا پھر آپ کو ریلیشنشپ رولز کا نہیں پتا ہے کہ کہاں پر جھکنا ہے کہاں پر جھکانا ہے کہاں پر سوری کہنا ہے کہاں پر سوری سننا ہے یہ سارے رولز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ دنیا آپ کی مرضی سے تھوڑی چلتی ہیں تعلقات صرف آپ کی مرضی سے تھوڑی چلتے ہیں تعلقات ٹو وے ہوتے ہیں جس میں آپ نے دونوں طرف سے اچھنا ہوتا ہے صرف اپنا سوچنے سے خود غلطی کرنے سے تعلقات تو نہیں چلتے آپ نے تعلق میں دوسرے کا بھی سوچنا ہوتا ہے تو یہ لڑکی ہو یا کوئی بھی لڑکی ہو آپ یہ دیکھیں آپ غور کریں کہ مجھے کیوں اگلار کیا جا رہا ہے پھر میری سوشل ورٹ کیا ہے مجھے اس کے مطابق کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کے ذہن میں بہتری آئے گی موشنل سٹیٹ میں بہتری آئے گی دنیا کی ہر محبت آپ کو مل جائے گی اگر آپ کے موہ میں مٹھاس ہوگی تو پھر لوگ آپ کو اگنور نہیں کریں گے بلکہ میں نوٹ کرتا ہوں آج تک مجھے کبھی کسی نے چھوڑا ہی نہیں ہے بلکہ میں کئی دفعہ اب تو میں یہ بات نہیں کہتا تو میں ظاہر سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن میں کبھی پہلے گی کہتا تھا کہ میری خواهش ہی نہیں کہ کوئی مجھے چھوڑ دے لوگ یہ جب مجھے کہتا ہے کسی لیے مجھے چھوڑ دیا تو میں حیران ہوتا ہوں کی اسی کسی لیے کیوں چھوڑ دیا مجھے تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں میں ہم نے کہتا ہوں ہی مجھے کوئی چھوڑتا نہیں یہ لوگ کہتے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کی وجہ یہ ہے یہ بڑائی نہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے اس کی تعریف ہی کیتا ہے میں جنرلی لوگوں کو سکھانے کے لیے بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو چھوڑتا ہے تو آپ ضرور اپنے گریبان میں بھی جانکیں اور دیکھیں کہ دوسرے شخص اگر اس کا بیڈ بیئیویر ہے تو اس کے بیڈ بیئیویر کو میں نے سائیکولوجیکلی کیسے ہینڈل کرنا ہے ایموشنلی کیسے ہینڈل کرنا ہے جیسے میں مانتا ہوں کہ دوسرا شخص آپ کو اگنور کر سکتا ہے آپ کی کالز کا جواب نہیں دے گا آپ کے میسیز کا جواب نہیں دے گا آپ کو برا لگتا ہے آپ ہرٹ ہوتے ہیں آپ ایموشنلی چارج ہو جاتے ہیں لیکن اس کو کیسے لے کر چلنا ہے یہ تو آپ کے اوپر ہے نا کیونکہ آپ نے ریلیشنشپ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ